بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جن بندوں نے سپیشیلیٹی میں جانا ہوتے ہیں سپیشیلیٹی میں فائر ایئرز ہوتے ہیں تو ان کے لئے پہلے دو سال جو ہوتا ہے وہ جرنل میں گزارنے ہوتے ہیں باقی تین سال جو ہوتے ہیں وہ سپیشیلیٹی میں جانا ہوتا ہے اب ان کے لئے سیلیکشن کیا ہے یا تو گروپ اے سیلیٹ کریں گے یا گروپ بی سیلیٹ کریں گے جیسے ہی ان دونوں میں سے آپ ایک سیلیٹ کریں گے آپ کے لئے نیچے آپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ان آپشن میں آپ نے سیلٹ کرنا ہے اب سیلیکشن کس طرح ہونی ہے کہ آپ نے کون سے وارڈ میں جانا ہے یہ سیلیکشن جس میں آپ نے سپیشیلٹی میں جانا ہے وہ تین سال جو پوسٹ آئی ایم ایم گزارنے ہیں ان کے لئے سیلیکشن آپ کی دو سال بعد ہوگی ابھی جو سیلیکشن آپ کریں گے وہ جرنل کے لئے کریں گے جرنل میڈیسن ہے یا جرنل سرجری ہے جرنل کے لئے اپنے دو سال کام پر گزارنے ہیں وہ آپ نے وہی آسپیٹل اس کے مطابق سیلیٹ کرنا ہے اب فار اگزمپل ایک بندہ ہے اس کی اٹوی یا دس ٹاپ ٹین ہے یا ٹاپ ٹونٹی ہے یا ٹاپ فیفٹی میں جو بھی وہ پشاور میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ جرنل جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ قریب گزارنا چاہتے ہیں فار اگزمپل وہ پشاور کی جگہ بٹا بات والے بٹا بات سیلیٹ کرتے ہیں مردان والے مردان سیلیٹ کرتے ہیں سوات والے سوات تو سوات کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں مردان کو دوسرے نمبر پہ پشاور کو تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ نے دو سال گزارنے ہیں ٹو ائر گزارنے کے بعد آئی ایم ایم سے پہلے جو انڈکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ لوگ کے لئے بھی لسٹ جاری کر دی جائے گی کہ یہ لسٹ ہے اور آپ نے پریفرنسز دینے ہیں تب جا کے آپ نے اپنی مرضی کی سپیشیلیٹی والے وارڈ میں جانا ہے دو سال بعد ابھی آپ نے جو سیلیٹشن کرنی ہے وہ اپنے گھر کے قریب کرنی ہے یا پشاور میں لینی ہے آپ نے دو سال کی تو آپ کون سبیہ سپیٹر سیلیٹ کر سکتے ہیں ابھی جو سیلیٹشن آپ کی ہوگی پہلے وہ جرنل کے لئے ہوگی اس طرح نہیں ہے بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ سیلیٹ کر دیا اور جرنل میں نے گھر کے قریب کرنا ہے تو وہ اپشن کب آئے گا وہ اپشن آپ کے پاس یہی ہے اس کے لئے کوئی اور اپشن نہیں آئے گا یہی اپشن آپ کے پاس ابھی جو آتے ہیں صرف آپ نے کٹیگری سیلیٹ کرنی ہے یا اے گروپ میں جانا ہے یا بی گروپ میں جانا ہے تو بی کے جب آ جائیں گے تو بی کے اپشن کے ساتھ آپ کے پاس تمام اپشن آ جائیں گے ان اپشن میں آپ نے وارڈ سیلیٹ کرنا ہے وہی وارڈ جو آپ دو سال جرنل کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے گھر کے قریب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پر شاور میں بھی ہو سکتے ہیں کئی پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو سال کے ہوگا دو سال بعد آپ کی پیر سے پریفرنسز ہوں گی ان میں پھر آپ نے اپنے تین سال جہاں پہ گزارنے ہیں وہاں پہ آپ گزاریں گے